جی جنابِ علی بات ہو رہی ہے جیلسی کی حسد کی کہ کس طرح یہ آپ کی زندگیوں کو مشکل ترین بنا دیتا ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹاکسک ماسکلینٹی کے حوالے سے کیوں مردوں کو یہ جیلسی ان کی کبھی کبھی جسٹیفائی بھی کی جاتی ہے خاص طور پر ان کا جو رویہ اگر خواتین گھر کی خواتین چاہے اپنی بہن ہو اپنی بیوی ہو اپنی بیٹی ہو اگر اس کے ساتھ سخت رویہ اپناتے ہیں اس کی آگے بڑھنے کو روکتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں یقیناً ایلمنٹ جیلسی کا ہے تو اس کو ہمارا معاشرہ جیسٹیفائی کرتا ہے سب سے پہلے شابین یہ سوال میں آپ کی طرف دانا چاہوں گی جس کو آج معاشرہ ٹاکسک ماسکلینٹی کے طور پر جانتا ہے اس کی بڑی ڈیپ کلچرل روٹس ہے ہمارے ہیں کیا ہمارے ہیں خاندان خصوصاً مرد حضرات اس کو ریکنیز بھی کرتے ہیں کہ یہ سموہر along the line they've been made jealous of their own kin نہیں I think realization نہیں اگر realization ہوتا تو بہت ساری چیزیں بہت جلدی حل ہو جاتی اچھا بچپن سے ہی آپ دیکھیں جس میں سے بڑھٹ اپ ہوا ہے کمپیریزن ہم لوگ ہمارے پیرنس ان کو دیکھو ان کے مارکس آئیں تو وہ کمپیریزن اور جیلسی بچپن سے ہی آپ کے اس میں آگیا پھر اس کے بعد آپ کو میلز کو یہ ہوتا ہے کہ you have to be better you have to earn better آپ کا جو attitude ہے وہ earning دو mindset ہوتے ہیں earning mindset ایک learning mindset ان کے وقت ہوتا ہے کہ you have to provide for materialistic آپ کو یہ earn کرنا ہے بہتر سے بہتر job job ہونی چاہیے آپ کے پاس financials آپ کے پاس وہ اچھے ہونا چاہیے تو وہ ان کو بچپن سے جو train کرتے ہیں وہ earning attitude کی طرف not just earning there is an inbuilt entitlement entitlement یعنی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ you are entitled to be you know to enjoy all the luxuries that you do اور تو آپ کو نہ کہنا کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ آپ کو نہ سننے کی عادت بھی نہیں ہوتی یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں hello assalamualaikum assalamualaikum صدرہ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک تھا کون صاحبہ کہاں سے بات گئے ہیں میں مسیس اجاز کراچی سے بول رہی ہوں آپ کی کالر جی مسیس اجاز کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا میں بڑی کوشش کرتی ہوں کال لگ جائے اور شکریہ تو اس پر میں یہ کہوں گی کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آنکھ لکڑی کو ٹھیک ہے تو یہ بہت برا نفسیاتی مرد ہے مولک مرد ہے میرے خیال میں یہ بڑا تکلیت ہے اور حسد اور ایمان جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا تو میں نے جو دیکھا ہے یا میرا نظریہ تجربہ یہ کہلیں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے نہیں آپ نہیں سمجھتی کہ جیلسی ابھی تک تو ہم جیسے تھرور آؤٹ بات کر رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ہم سب جیلس فیل کرتے ہیں ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس کو محسوس کیا ہے تو صرف اور صرف ڈپریس لوگ جیلس ہوں میں اس سے پورا اتفاق نہیں کر رہی ہوں اگر ہم عام نورمر ہر انسان میں نظر آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا سی حسد جلن ہوئی تو یہ ہوتا ہے ہم سلام نہیں کر رہے ہم اگنور کر رہے ہیں ہم اس کی تاریخ نہیں کر رہے یا آپ کو ویلیون دے رہے مگر یہ چیز جب مزید بڑھتی ہے یا کوئی ڈپریشن کا مریض میرے خیال میں حسد یا جلن بڑھتی ہے تو وہ بدلہ لیتا ہے وہ اسے ارزام لگاتا ہے وہ اس کو کسی سے پھتا دیتا ہے جبکہ نام سے اس کو برا بنا دیتا ہے یہ بہت دینگرہ سیز ہے اچھا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ مجھے اجاز کال کرنے کے لیے اور اگر اس کو انچیک چھوڑ دیا جائے ارم جی اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم جیلس ہوتے ہیں لیکن ہم نے قبول کر لیا کہ جی ہماری شخصیت کا حصہ یہ آپ کے اردگرد لوگوں نے بھی قبول کر لیا کہ یہ شخص تو ایسا ہی ہے کیا تبدیلی آتی ہے کیا انسان کے جو اپنی قابلیت ہوتی ہے جو اس کی پوزیٹیو ٹریٹس ہوتی ہیں حسد کرنے والے کہ وہ ٹریٹس کیسے ختم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بڑے فخر سے یہ کہہ دیتے ہیں صدرہ کہ بھائی مجھے جیلسی ہوتی ہے کیونکہ مجھے ہی ساری چیزیں میسر نہیں ہیں میں کہتی ہوں کہ مجھے الگ کر دو مجھے الگ گھر لے دو ایک فرز کو دیکھ جوائن کرنے سسٹم ہے اب اگر وہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے یہ والی جو ہماری دیورانی جٹھانی ہے وہ ایسے یہ ایسے لیکن یہ بہت نیگٹیف بیہیوئر ہے کہ آپ اس کو قبول کر رہے ہو اور مزید کی بات ہے آپ جس شخص سے جیلس ہو رہے ہو اس کو یہ بتا رہے ہو کہ مجھے تم سے ہوتی ہے کیونکہ مجھے میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے میں اس طرح سے نہیں کر سکتی آپ یہ نہیں دیکھتے اللہ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیا ہے آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈھوننے کی کوشش نہیں کرتے اب میں یہ سوچوں کہ میں تم بن جاؤں تو یہ اچھا نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ میں میں ہی رہوں اور اللہ نے جو مجھے خوبیاں دی ہیں میں ان کو جاگر کروں کہ بات بری یہ نہیں ہوتی کہ کوئی میرے بارے میں جانتا ہے یا نہیں صدرہ بات بری یہ ہوتی ہے کہ میں خود کے بارے میں جانتی ہوں یا نہیں اور جس دن میں جان جاؤں گی جس دن میں اپنے آپ کو پہچان جاؤں گی اس دن میرے یہ ایلیمنٹ خود با خود کم ہو جائے گا میرے اندر وہ فیلنگ آف سیٹسفیکشن آنے لگے گی کہ یس آئی کن ڈو سو مینی ٹنگز اور میں لوگوں کو یہ یہ فائدہ پہچا سکتی ہوں اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے یہ تو ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ایک طرح سے پھر سننے والے کو شاید لگے کہ بھئی یہ تو ایک فلسفہ ہے یا یہ کتابی بات ہو گئی سفیہ جی جب آپ اگر زبردست قسم کی کسی سے جیلسی فیل کریں تو آپ کیا کرتے ہیں میرا خیالے ہونسٹی ایسا ہوتا ہے it's a very natural it's a natural phenomena and I think اس پر جو سب سادہ ضروری چیز ہوتی وہ یہ ہوتی to start counting your blessings and honestly I do that کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنا نواز آئے ٹھیک ہے آپ اپنی blessings کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک بہت زادہ ایک شکر گزاری آتی ہے اور اسی چیز کو اگر آپ continue کریں towards the schools also so I think one of the very important area where we all work is creating self-esteem in our students yes it's so important آپ جب اپنے بچوں اندر سیلسیم کو انکلکیٹ کرتے ہیں آپ کے اپنی ایک ویالی ہوتی آپ کے اپنی نظر میں جیلسی کب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھنا شروع کرتے ہیں یا کسی کو اپنے آپ سے زیادہ سمجھنا شروع کرتے ہیں so self-esteem انکلکیٹ کرنا دوسروں کے لئے respect انکلکیٹ کرنا اور دوسروں کے لئے empathy انکلکیٹ کرنا these are the things that we are required to do as a parent and as schools اور یہ میں اپنے بڑا ایک ڈیٹیل پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹیل پروگرام ہے ڈیٹیل پروگرام ہے مجھے ایک چیز میں نے بڑی اچھی پڑی تھی and I thought I would share it with all of you ہم سب جیلس فیل کرتے ہیں میں جب اگر کسی چیز میں جیلسی فیل کرتی ہوں یا مجھے نیگیٹیو ایک ایموشن فیل ہو رہا ہوتا ہے I try to remind and this can be beneficial to everyone ہم جب کسی سے جیلس فیل کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے ایک چھوٹا سا پول ہے چیزوں کا مثال کے طور پر کسی کی اچھی نوکری لگ گئی ہے کوئی ملک سے باہر جا رہا ہے کسی نے بڑی اچھی گاڑی خرید لیا ہے گھر خرید لیا ہے اور آپ جیلس فیل کر رہے ہیں تو آپ کو شاید یہ کہیں نہ کہیں آپ کے منٹل ازمشن یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا پول ہے اگر ایک شخص کو اچھی نوکری مل گئی تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی نوکری تھی جو اس کو مل گئی اب مجھے نہیں مل پا رہی ہے that is what you need to counter کیونکہ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے and this is a universe of abundance ہم سب کے لیے یہاں پہ کافی یعنی ہماری ضرورت سے زیادہ opportunities موجود ہیں تو جس شخص سے بھی آپ جیلس فیل کر رہے ہیں جس انسیدنٹ سے بھی آپ جیلس فیل کر رہے ہیں اگر آپ اپنے منٹل پرسپیکٹیف کو صرف اتنا سا شفت دے سکیں کہ rather than being جیلس see it as evidence کہ اگر اس شخص کے ساتھ یہ اچھائی ہو سکتی ہے یہ opportunity بل سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر چالیس سال کی عمر میں ایک شخص پی ایش ڈی کر سکتا ہے دس سال کی محنت کے بعد کسی کو پروموشن مل سکتی ہے ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا قسمت کا دروازہ کھل سکتا ہے کسی اچھی جگہ شادی ہوگی یا اس کے بچے پیدا ہو جائیں گے اور وہ ہو گیا so use it as evidence کہ یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بلکل سکر اس کی جیئی ہے آپ کا ڈمین ہے اس میں ایکسل کرو کہ اپنی چیز کو پہچانو اور پھر اس میں آگے بڑھ جاؤ اس کو جیلیسی آپ کو ہو گئی اور ہوتی ہے لیکن اب آپ پہ سوچیں رب میں کیا کر سکتی ہوں اس کو نقصان پہچانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریس ایکزاکٹلی مجھے یہ evidence والی چیز اچھی لگتی ہے کہ بھئی کسی کا پاس اگر بڑی اچھی گاڑی آگی نہیں اس کا مطلب وہ آخری گاڑی تھوڑی تھی آپ محنت کریں آپ کو بھی مل سکتی ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان کی بات سنتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی قریشی صاحب کیا کہیں گے سر آپ کی آرہی ہے آپ اپنی بات کیجئے ہم تو خاموشی سے آپ کی بات سنتے تب ہی ہماری آواز آپ کو کیسے آئی گی شکریہ جو حدیث ہے کہ جو جیز اپنے لئے پساد کرتے ہیں دوسروں کو لئے ہم میں سے نہیں بلکل یہ عدم مصابات کا مسئلہ ہے عدم مصابات کا ایک بائی کے پاس اگر مسائل آ جائیں وہ دوسرے بائی اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے بات پریکٹیکال اور ٹیوری کل میں سامنے رکھ کے کرو سنیں گلتی سے وہ بائی پہنچ اپنے بچوں کو کپڑے پنا دے جوتے پنا دے اس کے گھر جائیں وہ جس طرح تنقید کرتا ہے ہمارے بات کے پاس ماں کہاں سے آگیا یہ عدم مصابات ہیں جب پہ ہم عطو حق کا شکار رہیں گے بائی بائی کو مارے گا بات بیٹے کو مارے گا یہ عدم مصابات ہے اور عدم مصابات کو ہر آنگ میں ختم ہونا چاہیے بلکل صحیح سائلیں وہ کم سے کم زیادہ دیں بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا کہ سر آپ سے بات نہیں ہو پائی کوئی آخری پیغام لوگوں کو دینا چاہیں جی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے جو ایویڈنس کی آپ نے بات کی کہ ہم ایویڈنس دیکھتے ہیں اور we have like a lot of stories جسے ہم انسپائر ہو سکتے ہیں اس میں one of the very famous stories مستر سینڈرز جو ایک فیموس فرائد چکن کے جو اونر ہے ان کی کہانی میں پڑھ رہا تھا تو 65 years کی age میں جا کے he got the break اس سے پہلے ان کے ساتھ کتنی چیزیں ہوئیں ان کی wife ان کو چھوڑ کے چلی گئی وہ نکالے گئے فائر ہوئے کتنی jobs ان کی چھوٹیں but he didn't give up اور وہ اپنی ریسیپی لے کے جاتے تھے اور ان کو reject کیا جاتا تھا finally at the age of 65 ان کی وہ ریسیپی اتنی فیموس ہوئی کہ پھر وہ فوڈ چین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تو اسی طرح میں پاس بہت ساری اگزامٹلز ہیں جیک ماں ہے علی بابا کے جو اونر ہیں ان کی سٹوری ہے تو اس طرح we have lots of سٹوریز تو اس میں ایک بات سبجنے کی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے ٹائم زون میں چل رہا ہے تو we need to understand کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ اس کا اپنے ٹائم زون کا معاملہ ہے اس کا اللہ تعالی سے جو ایک ریلیشنشی پہ بیلڈ آن ڈائٹ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج آپ نے کوئی کام کرنا شروع کیا ہے آپ کا تیسرا مہینہ یا چھٹا مہینہ وہ کام کرتے وی دو نوٹ کمپیر پر سمبڈیز فیفتھ یر ہو سکتا ہے اس شخص میں بہت مہنت کی اور اس کی جو انویزیبل سٹوری ہے جو پردے کی پیچھے کی کہانی ہے وہ آپ کو نہیں پتا تو جس چیز سے آپ جیلس ہو رہے آپ کو لگ رہے کہ اس کے لئے تو بڑی آسانی ہے یہ بس آیا اس نے دیکھا اور فتح کر دیا ایسا کسی کے لئے بھی نہیں ہوتا ہے everybody has put in a lot of hard work and everybody has their own set of difficulties اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میرا پانل بہت زبدستہ یاسر شابین عرم جی and صفیہ جی بہت بہت شکریہ آپ کی موجود کی کا اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ